بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پاکستان پر یہ مشکل وقت تو آیا ہے عزتدار قوموں کے پاس صرف دو راستے ہوتے ہیں ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں مہنگائی برداشت کر لیں عزت سے جی لیں اور کسی طریقے سے کرزے اتار لیں پیسے جمع کر کے اپنے ملک کے اندر سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹر ہو جائیں بینک کرپٹ ہو جائیں اور کوئی اور آکے یہاں قبضہ کر لیں جو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان آئیم ایف کو دے رہا ہے پاکستان بات اس کے بلکل برعکس ہے آج کچھ حقائق سے پردہ اٹھانا ضروری ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے لیکن ہم گجنی سنڈروم کا شکار ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ کیا کیا عصاق دار نے اس ملک کے ساتھ اور کیوں مجبوری بن گیا آئیم ایف کے پاس جانا اور ان کی کڑی شرائط ماننا کلاچی کا جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ عصاق دار نے گروی رکھوایا کرزے لینے کے لئے پشاور اسلام آباد موٹر وے گروی رکھا ہوا ہے کرز کے لئے فیصلہ آباد پنڈی بھٹیاں موٹر وے گروی رکھا ہوا ہے کرز کے لئے ریڈیو پاکستان کے تمام اساسے بلڈنگ سمیت گروی رکھے ہوئے ہیں عصاق دار نے پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام بلڈنگز تمام اساسے پی ٹی وی کے گروی رکھ کے کرزے لیا ہے ساگڈار نے اٹھاون ارب ڈالر کا جو کرزہ لیا ہے انہوں نے عمران خان نے اسی دور میں اس کا اٹھتیس ارب ڈالر واپس کرنا ہے لیکن اگر ابھی ہم کرزہ واپس نہیں کریں گے جس کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں تو آئی ایم ایف جو چاہے کر سکتا ہے آپ کا کراچی کا ائرپورٹ جب چاہے بند کر سکتا ہے تمام فلائٹس کینسل ختم آپریشن کتنے لوگوں کی جابز قتم آپ کو کتنا نقصان اربوں کا وہ جب چاہے آپ کے یہ موٹر کے جو میں نے ذکر کیا ہے یہ بند کر سکتا ہے کیونکہ ہم ان کے پاس گروی رکھ چکے ہیں کونٹریکٹس ہیں وہ جو چاہے کر سکتے ہیں چاہے تو اسے تباہ کر دیں آکے چاہے تو اسے بلوک کر دیں بیڑکیرز لگا کے کنٹینر کھڑے کر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم لیگلی باؤنڈ ہیں پی ٹی وی کو وہ بند کر سکتے ہیں کیونکہ سارے پی ٹی وی کے ٹوٹل کل احساسے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھے ہیں ریڈیو پاکستان کے سارے احساسے بلڈنگ سمیت سب کچھ گروی رکھا ہوا آئی ایم ایف کے پاس تو اگر آپ کردہ واپس نہیں کرتے تو ان سب کی کرکی کر لے گا آئی ایم ایف عمران خان آپ ہی کے احساسوں کو بچانے کی جنگ لڑ رہا ہے طور پر اپنا بیٹا دے دیا تھا اپنی عوام کو بچانے کے لیے لیکن وہ غیرتمند عوام تھی انہوں نے اپنے گھر کے سونے ہیرے جوارات جو کی تھی کہ گھر جو بھی تھا وہ سب لا کے دیا اور ٹیبو سلطان کے بیٹے کو واپس لے کے آئے خراج ادا کیا عوام نے کیوں کیونکہ اس ٹائم ریاست کا خزانہ خالی تھا ٹیبو سلطان پے نہیں کر سکتا تھا خراج تو دوستو ہمیں بھی اب وہی کرنا ہے ہمیں بھی یہ خراج پیک کرنا ہے اپنے گھر سے نکال کے جن لوگوں نے زخیرہ کیا ہوا ہے پیسہ انہیں اپنی تجوریاں کھول نہیں پڑیں گی اور جو سب سے غلط کام یہ قوم کرتی ہے نماز اس نے نہیں پڑنی جھوٹ سے بعد اس نے نہیں آنا ملاور زخیرہ اندوزی چوری رشوت خوری سب کرنی ہے لیکن جب ٹیکس دینے کی باری آئے گی تو اسلام میں ٹیکس نہیں ہے یہاں زکاة ہے اور تم لوگ زکاة بھی نہیں دیتے ہو جنہوں نے چوری کار کے پیسہ گھر میں دبایا ہوا ہے جو بینکوں میں بھی نہیں رکھتے کیا وہ زکاة دیتے ہیں وہ بالکل زکاة نہیں دیتے اور تم لوگ زکاة دو بھی اگر تو چوری چکاری کے پیسے پہ کون سی زکاة لگتی ہے چوری چکاری کے پیسوں پہ کون سی عمرے حج ہوتے ہیں ٹیکس تم لوگ انہیں نہیں دینا تھوڑی سی مہنگائی تم نے برداشت نہیں کرنی اور نواز شریف جو سب کچھ گروی رکھ کے چلا گیا وہ کیسے واپس ہوگا پیسہ کہاں سے آئے گا عمران خان کے پاس تو نہیں ہے ان لوگوں سے پیسہ کیسے نکلوائیں ان کا سارا باہر پڑا ہوا ہے عدالتیں ان کو ریلیف پہ ریلیف دے رہی ہیں اور سارا الزام عمران خان پہ تھوڑا سا صبر تھوڑی سی مشکل بردارت کر لو یہ سال مشکل ہے صرف جو اس قوم نے اگر یہ سال مشکل بردارت کر لیا تو انشاءاللہ ہم بدتریج اس معاشی بران سے نکل آئیں گے یہ عدالتیں صرف ڈیلے کر رہی ہیں زرداری کو پکڑنے میں حمزہ شباز ان سب کے کیسوں کو منتقی انجاب تک جانے میں ڈیلے ہو رہی ہے ایک کوڈینیٹڈ اٹیک ہے کہ معیشت تباہ ہو جائے اس انسرٹنٹی کی وجہ سے اور ان کا جو ان کو پلانٹ کیا گیا تھا ان سارے نواز زرداری وغیرہ کو یہاں پہ حکومتیں دی گئی ہیں نارو کے طایر وہ مقصد پورا ہو جائے اور پاکستان دیوالیا ہو جائے اور عمران خان دن رات ایک کر دیا اس نے کہ کسی طریقے سے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا جائے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بینکر اپسی کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کو ایکچلی چیزیں ملیں گی ہی نہیں کھانے کے لیے مہنگی اور سفتی تو دور کی بات ہے آپ کہیں سے کچھ امپورٹ کر ہی نہیں سکیں گے تیل آپ اپنا نہیں کر سکتے آپ کی گاڑیاں رک جائیں گی ساری گیس آپ پہ پابندی لگ جائے گی ایلان جیم پورٹ کرنے پہ کوئی ملک آپ کو نہیں دے سکے گا ایران کے بعد بے شمار تیل ہے پابندی آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوگے کہیں جی ہم پائپ لائن لیں گے ہم تیل بھی لیں گے گیس بھی لیں گے نہیں لے سکتے ابھی ویڈیو آئی ہے کیسے لوگ سمگل کر رہے ہیں ایرانی تیل کیونکہ آپ افیشلی نہیں کر سکتے آپ میں حمد نہیں ہے کھڑے ہونے کی کیوں آپ ایک مکروز ملک ہیں آپ پہ تھوڑی سی اور پابندیاں لگ گی تو آپ گھٹنے ٹیک دیں گے غیرت مند قوم بنو نہ ان چوروں چکاروں کی باتوں میں آؤ غیرت کھانے کا وقت آگیا دوستو دکھ ہوتا ہے یار یہ پڑھ کے یہ پڑھ کے جب بندہ ہسٹری دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں کہ کس کس طرح کرزے لیئے سارڈار نے ایک وقت تھا ملکوں کی سورن گرنٹی کافی ہوتی تھی کرزہ لینے کے لیے لیکن پاکستان کی انہوں نے کریڈٹ ریٹنگ اتنی گراہ دی اتنی نیچے کر دی کہ پاکستان کی سورن گرنٹی انف نہیں ہے اب پاکستان کو اپنے ادارے گروی رکھنے پڑتے ہیں یہ آئی ایم ایف سے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے عمران خان پوری کوشش کر رہا ہے کہ کوئی ادارہ گروی رکھے بغیر کرزہ لیا جائے اس لیے مہنگائی ہوگی یا تو آپ کو ادارے گروی رکھنے پڑتے ہیں اگر آپ نے ساری شرطیں نہیں ماننی آئی ایم ایف کی پھر آپ کو اچھی شرائط پر گرزہ مل جاتا ہے یا آپ غیرت مند سمجھتے ہیں کہ قوم اکمران کی طرح غیرت مند ہے ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو صرف سستہ کھانے کے لیے اپنی عزت گروی رکھنا چاہتے ہیں دوستو آپ کی عزت گروی رکھ کے گیا ہے نواز شریف کوئی آپ کو احساس ہے کہ عزت کیا ہوتی ہے عزت دار قوم کی یہ عزت واپس لینے کا وقت ہے اگر آپ اپنی عزت واپس نہیں لیں گے تو مہنگائی سستی ہونا یہ کوئی چیز نہیں ہے آپ چائنا امریکہ کی کولوں نہیں بان جائیں وہ بھی آپ کو سستی چیزیں دے دیں گے نوکریاں دے دیں گے لیکن عزت آپ کتابی ہوگی جب آپ اپنا کرزہ خود اتاریں گے مہنگائی تھوڑی برداشت کرنی پڑے گی ابھی یہ آپ کے سارے دارے جو گروی پڑے ہوئے ہیں جو آپ پر اٹھتیس ارب ڈالر کا کرزہ جو آپ نے اتارنے اور میں ایک اور بات آئیڈ کرتا جلوں کہ اٹھاون ارب ڈالر کا تو یہ کرزہ الادہ ہے چونس سٹھ ارب ڈالر کا چینیز کرزہ ہے جو ہم چائنا کے ساتھ دوستی کی وجہ سے دنیا میں بیان نہیں کرتے اس کا ڈنڈورانی پیٹتے کہ چائنا کو برا نہ لگ جائیں چونس سٹھ ارب ڈالر کا کرزہ ہے جس کو ہم نے واپس ادائیگی شروع کرنی ہے بیس سو اکیس سے بیس سو تیس کے درمیان تو وہ بھی امران خان کی ایک قومت کو انہی پانچ سالوں میں شروع کرنی ہے ادائیگیاں واپس جو یہ کہتا ہے نواز شریف کہ میں نے دس زار میگا وار بجلی بنائی ہے جھوٹ بولتا ہے یہ جو اس نے انٹرنیشنل کرزہ لیا یہ ایک ٹیڈی بیس کی نہیں لگی کسی بھی بجلی کے منصوبے پر یہ سی پیک کے ذریعے جو کرزہ ملے چونس سٹھ ارب ڈالر کا کچھ مل چکا اور کچھ بکایا ہے اس میں سے یہ بجلی کے منصوبے لگے ہیں اسی میں سے یہ اورنیش ٹرین بنی ہے تو پھر باقی جو انہوں نے انٹرنیشنل کرزہ لیا ہے جو پندنہ ہزار ارب کا لون چڑھایا پاکستان پہ جو اٹھانون ارب ڈالر کا انٹرنیشنل کرزہ چڑھایا پاکستان پہ وہ کدھر گیا ہے پیسہ کوئی سوال تو کرے کون کھا گیا ہے وہ اور سارا الزام عمران خان پہ کرزہ لے کوئی اور بھرے کوئی اور اور سارا الزام بھرنے والے پہ یہ تو وہی بات ہو گئی دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے جو بندہ چھڑانے والا آ گیا پولیس اسے پکڑ کے لے جائے کہ تم کیوں تم کر رہے تھے ساری مستی عمران خان تو تمہارے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جی اس نے مہنگائی کر دی کمر توڑ دی خدا کے لیے لوگوں جاگ جاؤ عزت کمانی پڑتی ہے عزت ایسے نہیں ملتی قوموں کو چائنہ اپنی افیمی قوم کو تیس سال لگے ہیں انہیں اس غربت سے نکالنے میں آپ چاہتی ہو کہ آٹھ نو مہینوں میں عمران خان سب غربت ختم کر دے سارا کرزہ اتارتے ایسی کوئی جادو کی چڑی نہیں ہے عمران خان نے کیا سوچا تھا میری قوم غیرت مند ہے میں جیسے ہی آؤں گا انہیں یقین دلاؤں گا کہ آپ کا پیسہ چوری نہیں ہوگا ٹیکس دیں گے اور ہر لحاظ سے معاشی سرگرمی ہوگی یہ رشوت اقربہ پروی ختم ہو جائے گی لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ بالکل غیرت مند قوم نہیں ہے دکھ ہوتا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے اگر غیرت مند قوم ہوتی تو سارے برے کام چھوڑ دیتی لیکن کہتے ہیں عمران برے ہوں تو نیچے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم کیوں اچھے ہوں تمہارا عمران چور نہیں ہے تمہارا عمران رشوت خور نہیں ہے کرپٹ نہیں ہے اس کے باوجود نیچے والے سب کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی میک میں میں چلے جائیں وہاں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا یہ عمران نے کیلکولیشن میں غلطی کیا جس وجہ سے آج یہ مسائل ہیں وہ سوچتا تھا غیرت مند قوم ہے وہ سوچتا تھا کہ آورسیز پاکستانی بھی پیسہ دے دیں گے لیکن یہاں پہ حالات سٹیبل ہونے نہیں دیے جارے کہ آورسیز پاکستانی انویسٹ کریں وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا ملک میں حالات کو سٹیبل ہونے تو تھوڑی سی مہنگائی کی قیمت ہمیں برداشت کرنی پڑے گی نواز شریف کے دور میں کوئی دودھ کی نیرے نہیں بہہ رہی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے نواز شریف کے ایون ستانوے کے دور میں خودکشیاں کی لوگوں نے غربت سے تنگ آ کے کبھی بھی نواز شریف نے دودھ اور شہد کی نیرے نہیں بھائیں کہاں گیا کرز اتار ملک سواروں کا پیسہ تب تو پاکستان پر صرف دو تین ہزار عرب روپے کرزا تھا تو کیا وہ اتر نہیں جانا چاہیے تھا کرز اتار ملک سواروں سے سب نے پیسہ دیا اس میں کدھر گیا وہ پیسہ لوٹیں یہ بھرے کوئی اور اور الزام بھی اس بچارے پر جو دن رات جس نے ایک کر دی ہیں پاکستانی یہ تھوڑی سی گامیں غیرت کھانی پڑے گی یہ عزت اور غیرت کا موقع ہے اپنی عزت کا خیال رکھو اپنی عزت بچاؤ قومیں عزت کی وجہ سے کمیاب ہوتی ہیں مہنگائی قوموں کو نہیں برباد کرتی عزت اور زلت سے فرق بڑھتا ہے آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ